کہ رام گوپال مصرا کے بعد لوٹ پاٹ ہوئی آف جنی ہوئی چن چن کر کے اسی طریقے سے جس طریقے سے تیس دکانوں کو اور تیس مکانوں کو چن چن کر کے پی ڈابل ڈی نے گرانے کے نوٹس جاری کے اس کے اتر کچھ اور نہیں ہے کہ جب آپ سہر میں نکلیں گے گاؤں سے تو گھر آپ کو ایسے ہی خریدنے پڑیں گے اور وہ گھر میں کب آپ کے بیٹے سے کب آپ کے قرائے دار سے کب آپ کے پڑوسی سے گلتی ہو جائے اور کب اس میں یوگی اور موڈی کا ملڈو جر چل جائے گا اس کا بھی آپ کو ہم کو سب کو سوچنا پڑے گا کچھ نے دیا اور گرل توڑنے کی چھوٹ دی دوسرا جو آئیو جک تھے جن آئیو جکوں نے درگا پرتما کی بجائے درگا پرتما کی بجائے اس میں سامل لوگوں کو مسلمانوں کے گھروں میں پرویش کرنے کا اور تیسرا میں حیران ہوں سپریم کورٹ نے آدیش دے رکھا ہے کہ کسی بھی قیمت پر بدلے کی بھاونا سے یہ سب نہیں ہوگا بہرائش معاملے کے تتکان بعد پی ڈیوڈی نے تیس دکانوں کو اور مکانوں کو توڑنے کے نوٹیس جاری کر دیئے علاوہ بات ہائی کورٹ نے بڑی بھی چتری صدی کر دی پندرہ دن کی روک لگائی ہے یہ سب کا سب ایک سڑی انترہ میں اس لئے کہنا چاہتا ہوں بہت دکھ اپسوش کی بات ہے کہ رام گوپال مصرا کی پتنی بہت کم عمر میں بیدھوا ہو گئی لیکن میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں اس میں تیرہ سو سے زیادہ لوگوں پر مقدمے ہیں سوہ سو کے قریب آدمی گرپتار ہو چکے ہیں تیرہ سو سے زیادہ لوگوں پر جو مقدمے ہیں اس میں بھی ایک بھی آدمی کسی بڑے راج نیتہ کے گھرانے کا نہیں ہے جو مارا گیا رام گوپال مصرا وہ بھی بہت گریب پریوار سے ہے تب ہمکور آپ کو سوچنا پڑے گا میرے پیارے دیشواسیوں جب رام گوپال مصرا کی حتیہ ہوتی ہے تو اس حتیہ کے بعد اس حتیہ کے بدلے میں کس پارٹی کو پیدا ہونے والا ہے اسی پارٹی کو پیدا ہونے والا ہے رام گوپال مصرا کی حتیہ کے بعد جو پارٹی ستہ میں ہے جس کے اس سارے پر جان بوز کر کے وہاں پر مسلمانوں کے گھر پر اس پرکار کا حلہ بولا گیا اور بوٹ کے لیے ایک طرف رام گوپال مصرا کی حتیہ اور دوسری طرف تیس گھروں پر بلڈوزر چلانے کا سردینتر بھی یوگی سرکار کر رہی ہے آج سپریم کورٹ دیکھو کیا نرنے لیتا ہے لیکن میں وقتی کا طور پر یہ مانتا ہوں کہ چناؤ 20 نومبر کے بوٹنگ سے پہلے کوئی ایسا نہیں ہونا چاہے لیکن بہت چنتا کی بات ہے پورے دیش کے اندر میں بیکتگر طور پر جن سنگرز بہینی کے بیہاپ پر تین دستک سے زیادہ سمیشے شہر کے دلی کے خاص کر دلی ہائی کورٹ کے آدیش کے بعد بھی کالونے کو بچانے کی بھومی کامی رہو میں یہ بات اس لئے کہنا چاہتا ہوں کہ جب سہر میں گاؤں سے بیکتی نکلتا ہے تو اپنا مکان سر پر لے کے نہیں چلتا ہے اسے سہر میں جانا ہوتا ہے روزی روٹی کے لئے رہنے کے لئے چھت چائے ہوتی ہے پر چھت کہاں سے آئے گی وہ سرکار اس کو چھت نہیں دیتی ہے تو وہ اپنی حیثیت سے نوکری کر کے پچیس پچاس گھر کا زمین لے کر گھر بناتا ہے اور اس میں جب ایسی سرکار آ جائے جس کا جیبن سے پانچ سال کے لئے ہوتا ہے وہ پچاس سال پرانی کالونی کو بھی بلڈو جر سے دوست کرتی ہے کہ یہ گھر دیکھئے آبید ہے میں یہ بات اس لئے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیس میں اس بلڈو جر راست سے بھی دیس معاشیوں کو مکتی یہ سوال ہندو کا گھر کا نہیں مسلمان کے گھر کا نہیں یہ مسئلہ ہے کہ جب آپ سہر میں نکلیں گے گاؤں سے تو گھر آپ کو ایسے ہی خریدنے پڑیں گے اور وہ گھر میں کب آپ کے بیٹے سے کب آپ کے قرائے دار سے کب آپ کے پڑوسی سے گلتی ہو جائے اور کب اس میں یوگی اور موڈی کا بلڈو جر چل جائے گا بہرائیس دنگی پر کانگریس کیوں نہیں بول رہی ہے نہیں ایک منہ یہ کانگریس سے آپ پوچھیں بہرائیس دنگی پر دے کے دنگا نہیں ہے بہرائیس دنگا نہیں ہے بہرائیس دنگا تب ہوتا ہے جب دو سمدھائے آمنے اور سامنے ہوتے ہیں بہرائیس کا معاملہ بڑا سا ہے درگا بسرچن معاملے میں رام گوپال مصرہ جلوس میں سامل تھا وہ جاتا ہے اور سرپراج کے گھر پر اور سرپراج کے گھر پر اوپر دے وہ گرل توڑتا ہے گرل توڑنے کی بڑی آواز آتی ہے پورا پریوار ڈڑا ہوا تھا اس پریوار میں اس کو لگا ہمارے جندگیر موت کا سوال ہے اس نے سرکچہ میں در کے مارے گولی چلائی ہے یہ بات میں یہ نہیں کہنا اس نے اچھا کیا لیکن ساسن پر ساسن یوگی راج میں اس کے پاس اس کو لگا اس کے علاوہ کوئی ہوت طریقہ بچنے کا نہیں ہے آپ کلپنا کرو آپ اپنے گھر میں ہو اور کوئی آکر آپ کی چھت میں چڑھ کر کے آپ کے گرل توڑ دیے گرل توڑنے کے آواز سے آپ اور بھار نارے باجی ہو رہے ہو آپ سرکچہ میں کیا کریں گے پہلی بات دوسری بات ہے کہ رام گوپال مصرہ کے بعد لوٹ پاٹ ہوئی آف جنی ہوئی چن چن کر کے اسی طریقے سے جس طریقے سے تیس دکانوں کو اور تیس مکانوں کو چن چن کر کے پی ڈابل ڈی نے گرانے کے نوٹس جاری کی ہے اس کے اتر کچھ اور نہیں ہے میں ایک منٹ میں نے کیا کہا چن چن کر کہا نہ میں نے بھائی اتر پردیش میں اگر ماطر صرف بہراش میں ہی ہے جیسے دلی بھی دلی میں بھی ہائی کوٹ نے اودر دیا ایک کالونی کو ڈھانے کا کہا کہ یمنا گندی ہو رہی ہے میں تو دلی ہائی کوٹ بیٹھے جج ہو اسے کہنا چاہتا ہوں چلائیے بلڈوزر کلنے آ چلا دو لیکن دو سبوت کی اس کالونی کو گرانے کے بعد یمنا بلکل پمیتر ہو جائے گی یہ سوچنا پڑے گا آپ گریب کے گھر گراؤ گے کہو گے کہ یمنا کو سدھ کرنا ہے اور یمنا اور گنگا کے سدھی کرن کے نام پر دوہزار چودہ سے نہیں اس سے پہلے سے یوجنا چل نہیں ہے کھربوں کھرب روپے ٹھکانے لگ گئے پر سدھی کرن نہیں ہوا ہے یہ بات بھی آپ کو ہم کو سوچی